باکمال لوگوں کے لا جواب کارنامے اب کی بات سامان نہیں مسافروں کو ہی بھول گئی پی آئیے کی پرواز 36 مسافروں کو جدہ ہی چھوڑ کر لاہور پہنچ گئی پرواز مقررہ وقت سے تین گھنٹے پہلے ہی روانہ ہو گئی انتظامیاں نے جدہ ائرپورٹ پر ویاروں مددگار چھوڑ دیا مسافروں کی دوہائیاں حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ مصری شاہ مارکیٹس کریپ کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی روڑ اور گاڑیوں کے فلٹرز جلنے سے لاکھوں اوپے مالیت کا نقصان کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ریسکیو کی ٹیموں نے امدادی کاروائیوں کے بعد آگ پر کابو پا لیا وزیر آزم نے پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام کی منظوری دے دی سینئر وزیر عبدالعیم خان کی بھی تصدیق نئے بلدیاتی نظام کے تحت تحصیل اور سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ قائم ہوں گی شہری علاقوں میں ٹاؤن کانسل اور دہی علاقوں میں ڈسٹرک کانسل ختم تحصیل اور سٹی ڈسٹرک حکومتوں میں میرز کے انتخابات براہ راست جماعتی بنیادوں پر ہوں گے مہنگائی کی وجہ سے ہر پاکستانی پریشان ہے ہم نے حکومت کو بارہا سعودی نظام ترک کرنے کا کہا ملک میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد آٹھ لاکھ سے کچھ زائل ہے امی جماعت اسلامی سے راج الحق کا مورل ٹاؤن میں اشاہیے سے خطاب کہتے ہیں اللہ کی برکت کیسے آئے گی ملک میں ناموس رسالت محفوظ نہیں حکومت کو چاہیے تحفظ ناموس رسالت کی علم بردار بنے سینٹ کی دو خالی نشستوں پر زمنی الیکشن سیاسی جوڑ توڑ پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کا فیصلہ ذرائقہ دعویٰ پیپلز پارٹی کا جلد بازابتہ اعلان کرے گی مسلمی قنون کے سعود مجید اور سائرہ افزل تارڈ دوڑ میں شامل پی ٹی آئی کا منشور عوام کو گھر ملازمتیں انصاف اور اختیارات کی نجلی سطح پر منتقلی ہے وزیراعظم عمران خان کے سعودی عرب اور چین کے دوروں سے پاکستانی مہنشت بہتر کرنے میں مدد ملے گی گورن پنجاب چوہدی محمد سرور سے سپیکر خیبر پختنخواہ اسمبلی مشتاق احمد غری کی ملاقات سینٹ کی رشیس پر پی ٹی آئی امیدواروں ولید اقبال اور سینی ایزدی نے بھی ملاقاتیں کی سبزازار میں ڈالفن اہلکار کی فارنگ سے نیم پاگل نوجوان کی حلاقت کا معاملہ پولیس افسران ایک بار پھر پیٹی بھائی کو بچانے کیلئے کوشا اپنی جان گوانے والے عمر کے خلاف ہی ڈالفن اہلکاروں پر حملے کا مقدمہ دہش کر لیا اقدام قتل کی دفعات شامل کی گئی اہلکاروں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی نیم پاگل شخص کو روکا تو چھنیوں کے بار کر دیئے عمر کو ڈرانے کے لیے زمین پر بھی فائر کیا ایف آئی آر کا مطلب پولیس کی ایف آئی آر میں عمر کے قتل کا ذکر تک نہیں تمام ثبوت اور فٹیش کے باوجود پولیس نے عمر کے قتل کا مقدمہ درج نہ کیا مقتول کے والد اجاز کی ڈالفن اہلکار کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست پر تاحال کوئی کارروائی نہ ہو سکی مقتول امیر کا پوست مارٹم مکمل باقی کی تحقیقات کر رہے ہیں دستیاب فٹیش کا جائزہ لیا جا رہا ہے ایس پی اگبال ٹاؤن مقتول کے لواہیکین پر تشدد کی نئی فٹیش منظر آن پر فٹیش میں ایس پی اگبال ٹاؤن کو مقتول کے چچا پر تشدد کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے احتجاج اور دھرنے میں توڑ پھوڑ شرپسند اناصر کے خلاف گھیرہ تنگ بابو سابو چوک میں توڑ پھوڑ کرنے پر اگبال ٹاؤن پولیس نے 35 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا مقدمات درج تھانا شیرہ کورٹ میں 27 افراد کے خلاف مقدمات درج پنجاب کے دس ازلا میں ایک بار پھر پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ بارہ نومبر سے تین روزہ مہم شروع کی جائے گی مہم کے دوران پانچ سال تک کے 68 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پہ لائے جائیں گے سردی قیامت کے ساتھ ہی سوئی گیس روڑ گئی ہنجروال اور گردو نوا میں گیس کی گھنٹون لوڈ شیڈنگ شروع سارفین عذیت کا شکار خواتین کو خانہ اموری میں مشکلات کا سامنا سلنڈر اور لکڑیوں پر خانہ پکانے پر مجبور بجلے کے بولٹیج کام اور زیادہ ہونے پر شہریوں کے برکی سامان کو نقصان پہنچانے لگا ہیمپریس روڈ کے رہائشیوں کا لیسکو کے خلاف احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے کہ متعدد ترخواستوں کے باوجود ٹرانسپارمر تبدیل نہیں کیا جا رہا کلین لاہور مشن الومج کا عملہ صفائی آپریشن میں مصروف شہدھر سے بارہ ہزار ٹن کوڑا اٹھا کر ٹھکانے لگا دیا گیا ڈی سی سالیہ سعید کی جی ایم الومج کو سبائی وزیر میاستم اقبال کی پی پی ایک سو اکی آون کے بلدیاتی نمائندوں سے ملاقات عوامی مسائل کے حل کے لیے متحرک ہونے کی ہیدار ہفتے میں تین دن یونین کانسلز کے دفاتر میں کھلی کچہری لگانے کا اعلان بھی کیا ترکیوں کے منتظر ڈی ایس پیز کے لیے اچھی خبر مہکمے کا پروموشن بورڈ کا اجلاس روا ہفتے متوقع پچیس ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے حدو پر ترکیاں دیے جانے کا امکان پنجاب میں ایس پیز کی پچپن سیٹیں خالی ہیں شہر میں سرد ہواوں کا روک شہریوں نے بھی کیا لنڈے بازار کا روک متوسط طبقے کی گرم ملبوسات قریدنے کے لیے لنڈے بازار میں قریدانی سویٹر جیکٹس پینڈ کوٹ کی قیمتے آسپان پر گاہک پریشان ایکسپو سینٹر میں تین روزہ دیجٹل پرنٹنگ نمائش جاری ملکی اور غیر ملکی کمپریوں کی جانب سے سٹال سجائے گئے ہیں ٹیکسٹائل سے وابستہ افراد کی نمائش میں ایک گہری دلچسپی سیف سیٹی اتھارٹی سڑکوں پر کرکٹ کھلنے والوں کے خلاف ان ایکشن اہم شہراؤں پر کرکٹ کھلنے والوں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ شور شرابہ اور شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے والوں کے خلاف کاربائی ہوگی شہری بن پائیف پر شکایات درش کروا سکتے ہیں قائدی آزم ٹرافی ٹورنمنٹ کا فائنل بابتہ اور حبی بینک کی ٹیموں میں جوڑ پڑا حبی بینک نے باسٹ رنس سے بابتہ کو شکست دے بھی چیئرمن پی سی بی احسان مانی نے بھی کذافی سٹیڈیم میں ہونے والا فائنل میچ دیکھا کارپوریٹ سیکٹر نے بزنس کے بعد اب کھیل کے میدانوں میں بھی قدم جمانے شروع کر دیئے لیسکان سوپر لیگ کا دوسرا ایڈیشن ہواری کی ٹیم نے ایمرا کوٹ چوراسی رنس سے پچھاڑ دیا نوید خان امدہ پرفارمس پر مین آف دی میچ کرا علم حاصل کرنے والوں کے لیے خوشخبری، عدب، تاریخ، جغرافیہ، سائنس سوید دنیا جہاں کے موضوعات پر مبنی کتابیں ایک ہی چھت تلے موجود ایکسپو سینٹر میں کتاب میلے کا چوتھا روز کتاب کے شوقین افراد کھچے چلے آنے لگے قومی انڈر فیفٹین فوٹبال ساف گیمز میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئی پاکستان نے اپنے روایتی حریف بھارت کو بھی شکست دی ساف گیمز میں حسیب احمد کی قیادت میں قومی ٹیم نے سلور میڈل بھی اپنے نام کیا پھولوں کے ہار پہنا کر کھلاریوں کا استقبال کیا گیا قومی فوٹبال ٹیم کے ہمراک کوچ اور دیگر آفیشلز بھی وطن پہنچے قومی ٹیم کو فائنل میں بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست ہوئی ائرپورٹ پر کوچ، حسیب احمد اور دیگر کھلاریوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی مورل ٹاؤن میں تین روزہ ڈاچی آرٹس اینڈ کرافٹس فیسٹیول دیدہ زیب، زیورات خوبصورت نقش و نگار سے مزین برتن توجہ کا مرکز کڑھائی سے مزین ملبوسات، شالز اور گھریلو دستکاری کے شہکاروں نے حاضرین کے دل مولیے اور خنکی بڑھتے ہی خوشک میواجات کی مانگ بھی بڑھ گئی برائی فروڈ کی آسمان کو چھوٹی قیمتیں عام آدمی کی قوتیں خرید جواب دے گئی چلغوزہ چار ہزار روپے، اخروڑ سات سو، بادان دو ہزار، کاجو دو ہزار اور انجیر چودہ سو روپے بی کلو میں دستیاب موسیقی